شیخ میرا سوال میں نے فرد کو ادار دیا تھا دس سال پہلے میں نے درہم میں یعنی کہ انڈیا یہاں سے ایک پندرہ ہزار درہم میں نے پانسفر کیا تھا انڈیا کو اس وقت جو ہے وہ وہاں کا جو پیسہ تھا دو لاکھ روپے پہ شریف تو ابھی کچھ وجوہات تھے شخص کے تو ادار لوٹا نہیں پایا ابھی وہ ادار دینا چاہتا ہے یعنی دس سال بعد یعنی کہ میں ابھی اس سے پیسہ کیسے واپس لینے گا ہے اس کے حکم کیا ہے وہی پیسہ لینے پڑے گا یا جو میں نے اس ٹائم جو درہم کا جو گاڑیو ہے وہ لینے پڑے گا سمجھ گئے واضح ہے سر فراز دیکھئے سر فراز بھائی آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو درہم میں دیا تھا ادھار کیا آپ نے درہم میں دیا تھا ادھار یا روپے میں دیا تھا روپے میں دیا تھا اس وقت یعنی انڈیا ٹرانسفر کیا تھا آپ نے انڈیا ٹرانسفر کیا تھا گویا کہ آپ نے ان کو روپے میں دیا تھا آپ نے ان کو روپے میں ادھار دیا تھا تو ادھار میں ایک آپ قائدہ یاد رکھیں کی جس کرنسی میں آپ ادھار دیں گے آپ کو وہی کرنسی واپس لینا ہے اس کا ریٹ بعد میں کچھ بھی ہو جائے تو اگر آپ نے ان کو روپے میں ادھار دیا تھا مالی جیے دس لاکھ روپے میں دیا تھا آج سے دس سال پہلے تو آج بھی آپ کو دس لاکھ روپے ہی ملے گا اس کا ریٹ کتنا بھی اوپر نیچے ہو گیا ہو آپ اس کو دوسری کرنسی میں نہیں لے سکتے ہیں دوسری کرنسی میں لینے کی ایک صورت ہے صرف وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ نے دس سال پہلے ان کو دس لاکھ روپے دیا تھا آج آپ کو دس لاکھ روپے ان سے واپس ملنا چاہیے اب وہ جو ہے اس روپے کو مالی جیے ڈالر میں دینا چاہتے ہیں تو آج کی تاریخ میں آپ یہ دیکھئے کہ روپے دس لاکھ روپے کی قیمت ڈالر میں آج کتنا بنے گا آج جس ٹائم آپ لے رہے ہیں تو آج دس لاکھ کی قیمت ڈالر میں کتنی ہے آج کے ڈیٹ میں اتنا ڈالر وہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک نیا معاملہ جر جائے گا وہ نیا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو کام کر رہے ہیں پہلا کام تو کرز لوٹا رہے ہیں دوسرا کام ایکسچینج کر رہے ہیں جی جی تو جب آپ ایکسچینج کرتے ہو تو ادھار نہیں کر سکتے تو جب وہ لوٹا رہے ہیں ڈالر میں تو پورا دس لاکھ کا جو ڈالر بنتا ہے پورا ایک موشت میں ان کو لوٹانا ہوگا یہ نہیں کہ آدھا آج لے لو آدھا باد میں دے دوں گا ایک موشت میں دینا ہوگا کیونکہ یہاں ایکسچینج بھی آ گیا جس کو کس سرف کہتے ہیں جس میں تقابض ضروری ہے دونوں کا جو ہے ہاتھ کے ہاتھ دینا لینا تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کرنسی میں آپ نے ادھار دیا ہے اسی کرنسی میں آپ کو ملے گا ریٹ کتنا بھی اوپر نیچے ہو جائے اور اگر دوسری کرنسی میں آپ لینا چاہتے ہیں تو جس دن وہ آپس لے رہے ہیں اس دن کا ریٹ دیکھا جائے گا دوسری کرنسی سے اور اسی مجلس کے اندر پوری رقم ایک ساتھ لوٹائی جائے گی یہاں سے انہوں نے دیا تھا شک دینا اس میں ایک اور مسئلہ فائدے کے طور پر میں ایڈ کر دوں جیسے آپ مان لیجئے سعودیہ کے اندر ہیں آپ سے میں انڈیا میں میں ہوں میں آپ سے قرض ماغو کہ مجھے دس لاکھ روپیہ چاہیے انڈیا ہے نا ظاہر ہے جو انڈیا سے قرض ماغے گا وہ ریال نہیں ماغے گا کہ مجھے دس لاکھ روپیہ چاہیے تو آپ نے کیا کیا ظاہر ہے آپ وہاں سے روپیہ بھیجنے کی شکل یہ ہے کہ آپ بینک کو درمیان میں وکیل بناتے ہیں بینک کو ریال دیتے ہیں کہ یہ ریال ہے میرا دوست ہے اس کا ایک آن نمبر یہ ہے اس کو آپ جو ہے اس کو پہلے ایکچینج کر لیجئے اور ایکچینج کر کے اس کو ٹرانسفر کر دیجئے تو آپ بینک کے ساتھ پہلے ایکچینج کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو گویا کی درمیان میں آپ وکیل بناتے ہیں بینک کو اور آپ کا وہ وکیل آ کر کے وہ پیسہ مجھے دیتا ہے تو آپ نے اپنے وکیل کی ثرو مجھے روپے بھیجوایا ہے اندیا تو یہاں پر یہ دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ نے وہاں سے ریال بھیجا تھا کیونکہ وہ جو بھینک درمیان میں ہے وہ آپ کا وکیل ہے جو کہ مجھے پیسہ روپے ملا کے دے رہا ہے واضح ہے شخص جزاک لاؤ خیر